ڈیر سوڈنٹس اسلام علیکم امیدِ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں خوش رکھے دیکھیں ہمارا ہی ایس این پی بلک ایلیمنٹ کی سریز سٹارٹ ہے جس میں لیکچر مر فیفٹی سکس آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور پی بلک ایلیمنٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں گروپ نمبر فور کو جس کے لیکچر نمبر زیرو فائیو آپ لوگوں کے سامنے میں آج لائیا ہوں آج کے جو میرا ٹاپک ہے کیمیکل پراپٹیز آف کاربن فیملی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس پر ہم نے کلورائیڈ آف کاربن سلیکان اور لیٹ کو ہم نے دیکھنا ہے آج کے جو ٹاپک میں ہیں تو آج کے لیکچر سٹارٹ لیتے ہیں میرے نام غلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا خوبصورہ سا چینل کمیسٹری والا اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ بچوں کو شیئر کریں دیکھیں ہمارے پاس جو کلورائیڈ ہیں کاربن فیلی میں کاربن ہے سلیکان ہے جرمینیم ہے ٹین ہے اور لیڈ ہے یہ ہمارے پاس جو گروپ ہے یہ گروپ نمبر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 4 آ رہا ہے گروپ نمبر 4A ہمارے پاس آ رہا ہے اور اس کی ہم نے کلورائیڈ کو دیکھنا ہے کلورائیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کاربن جب وہ کلورین کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے تو یہاں میں کاربن ٹیٹرہ کلورائیڈ بنا کر دیتا ہے کاربن ٹیٹرہ کلورائیڈ تو یہاں پر بن رہا ہے کاربن ٹیٹرہ کلورائیڈ ٹیٹرہ کلورائیڈ آپ کے پاس بن رہا ہے اب ہم نے ہیپیٹیزیشن کو دیکھ لیے یہ کاربن جو ہے اس کا اٹامیک نمبر چھے ہیں یہ ہو جائے گا 1S2 2S2 اور 2P2 آپ کے پاس ہوگا ہیپیٹیزیشن کو فرسٹر کی کمیسٹی بھی انشاءاللہ تصویل ہیں ڈسکس کیا جائے گا سردس یہاں جتنے سمجھنے ہیں اتنے آپ کو سمجھا رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس کیا شیل ہے اور یہاں پر آپ کے پاس L شیل ہے ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پر دی آر بیٹال موجود نہیں ہے کاربن کے اندر دی آر بیٹال موجود نہیں ہے اس پر اپجیکٹو مارے بنیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسا آر بیٹال کے اندر دو الیکٹران ہے ادھر اور یہاں پی آر بیٹال کے اندر بھی ہیں آپ کے پاس جو ہیں کتے الیکٹران ہیں ایک اور ایک اور دو الیکٹران ہیں اب یہ ہمارے پاس گراؤنڈ سٹیٹ ہے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس گراؤنڈ سٹیٹ ہے کاربن کی اس سٹیٹ میں کاربن ریکشن نہیں کرتا کاربن جب بھی ریکشن کرے گا ایکسائٹر سٹیٹ میں یہ الیکٹران یہاں سے جم کر کے یہاں پر آئے گا انر پیر ایفیکٹ کے سوری سکریننگ ایفیکٹ آف اس آر بیٹال یہ جو آر بیٹال ہے الیکٹرانوں کو پل کریں گے ان الیکٹرانوں کو پل کریں گے پل نہیں پل کریں گے تو جب یہاں پر یہ الیکٹران اس کو پل کریں گے تو جب یہ الیکٹران پل کریں گے تو یہ الیکٹران جو ہے یہاں سے جم کر اس آر بیٹال طرف جائیں گے اس کو سکریننگ اف ایٹ کا نام دیتے ہیں اس کا شیلڈنگ اف ایٹ کہیں تو یہاں پر اب جو سٹیٹ ہے اس سٹیٹ میں یہ گراؤنڈ سٹیٹ تھی اب جو سٹیٹ آئی گی ہمارے پاس یہ آئی گی ایک الیکٹران یہاں پر اور یہاں پر جو پی آر بیٹال ہمارے سامنے ہیں ایک الیکٹران یہاں پر آئے گا ایک یہاں پر آئے گا اور ایک یہاں پر ہوگا یہ ایکسائٹر سٹیٹ ہے یہ ہمارے پاس جو سٹیٹ آ رہی ہے یہ سٹیٹ ہمارے پاس کونس سٹیٹ ہے ایکسائٹر سٹیٹ ہے اس ایکسائٹر سٹیٹ میں کاربن جو ہے جا کر ریکشن شو کرے گا کاربن جو ہے اسے ایکسائیٹر سٹیٹ میں جا کر ریکشن شو کرے گا اب یہ ایکسائیٹر سٹیٹ آگئی ہے اور اب سٹیٹ میں ریکشن کرے گا تو کیا ہوگا ریکشن کرنے سے پہلے یہ ایس آر بیٹال اور یہ پی آر بیٹال پی ایکس ہے پی وائی ہے اور پی زیڈ ہے یہ آپس میں اوور لیپ کریں گے اوور لیپ ہی ہوگی ان کی جس کو ہم ہی بڈائزیشن کا نام دیتے ہیں تو جب ہوبی ہے تو ایک ایس اور تینپی آر بیٹا لبس ملیں گے تو یہ بنے گی سوphrی ہے بڈائزیشن بڈائیشن ہے اور کتنے سو漏 سے جو آپس ملیں گے تو فور ایس پی تھری ہیپی ڈائیشن ہمارے سامنے بنے گی تو یاد جس رہے میں اکثر میں سارے ہم دیتے رہتے ہیں کہ ایک لڈو لے لیں اور تین گلاب جامل لے لیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ان کو مکس کر دیں اور مکس کرنے کے بعد پھر ان کے چار آپ گول سے روڈے بنانا چاہتے ہیں تو اس چاروں روڈوں کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر ایس اور پی دونوں کے خود سے یاد پائی جائیں گی تو یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جب ایس آرپیٹال ایسے ہوتا ہے اور پی آرپیٹال ایسے ہوتا ہے جب اس میں مورلیپ ہوتی ہے تو یہ شیپ لیتے ہیں یہ ایس پی آرپیٹال ہے یہ ایس آرپیٹال ہے یہ پی آرپیٹال ہے ہیپیڈائیشن میں آپ لوگوں نے پڑھو گا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیلہ وہاں پر بھی دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ ایس پی تھری ہیپیڈائیشن شو کریں گے اور چار آربیٹال بنیں گے ہمارے پاس تو جو کاربن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اس میں ایک ایس پی تھری یہاں پر ہے ایک ایس پی تھری یہاں پر ہے اور ایک ایس پی تھری یہاں پر ہے اور ایک ایس پی تھری یہاں پر ہے یہ چار ایس پی تھری آربیٹال کاربن کے اندر پائے جاتے ہیں ابھی کیا ہے کہ چار کلورین اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کلورین جو ہیں دو لے لیں مزید ہے تو ایک کلورین یہاں آکر اس سے ملے گا ایک کلورین یہاں کر اس سے ملے گا ایک کلورین یہاں کر الیکٹران شیئر کرے گا اور ایک کلورین جو ہے یہاں پر الیکٹران شیئر کرے گا تو یہاں جو آپ کے پاس شیپ بنے گی شیپ وہ ہے ٹیٹرا ہیڈرل ٹیٹرا ہیڈرل شیپ آپ کے پاس آئے گی یہ شیپ ہمارے پاس جو ہے یہ کونسی شیپ ہے ٹیٹرا ہیڈرل شیپ ہے اور ہیبریزیشن کونسی ہے اس پی تھری ہیبریزیشن تو سب سے پہلا اپجیکٹو جو آپ کے حسابنے آتا ہے نا کی جو کلورائیڈز ہیں ہمارے پاس فور کے وہ ہمیں نے کون سی شیپ دکھا رہے ہیں اپشن اے اپشن میں آپ کو اکٹا ہیڈر دکھائے گا اکٹا ہیڈرل اور ایس پی ٹو ہیبیڈازیشن ہے اپشن نمبر بی میں آپ کو بتائے گا جو ہے لینئر لینئر اور ایس پی ٹری ہیبیڈازیشن اپشن نمبر سی دی میں جو آپ کے کہے گا بوت کہے گا اے اینڈ بی اور اپشن نمبر ڈی میں آپ سے کہے گا کہ ٹیٹرہ ہیڈرل ہیں اور ٹیٹرہ ہیڈرل کے ساتھ ایس پی ٹری ہیبیڈازیشن ہے تو اس اپشن کو آپ نے کیا کرنا ہوگا ٹک کرنا ہوگا ابجیکٹو کو نوڈ کر رہا ہے آپ کے ٹیسٹ کے لیے آپ سے ابجیکٹو اس کے پر یہ بن رہا ہے اچھا جب یہ کلورائیڈ بناتے ہیں چاہیے آپ کے پاس جو ہے کاربن ٹیٹرہ کلورائیڈ ہے یا سیلیکان ٹیٹرہ کلورائیڈ ہے یا اس طریقے سے لیڈ کے آپ کو رائیڈ لے لیں لیڈ ٹیٹرہ کلورائیڈ ہے اگرچہ لیڈ ٹیٹرہ کلورائیڈ اتنا زیادہ سٹیبل نہیں ہے لیڈ ٹیٹرہ کلورائیڈ جو ہے یا انسٹیبل ہے اتنا زیادہ سٹیبل نہیں ہے یہاں پر یہ جو ہے سیلیکان ٹیٹرہ کلورائیڈ ہے یا کاربن ٹیٹرکورائیڈ ہے یہ دونوں ہمارے پاس ٹیبل ہیں ان کے کولورائیڈ کیوں یہاں پر پلاس فور اکسیڈیشن سٹیٹ ہے پلاس فور اکسیڈیشن سٹیٹ اچھا اور یہاں پر نیچے آنے سے ہم نے کہا تھا کہ اکسیڈیشن سٹیٹ پلاس فور سے کس طرف جاتے ہے پلاس ٹو کی طرف لیٹ کے پاس پلاس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ زیادہ سٹیبل رہتی ہے کیونکہ انٹر پی آر ایفیکٹ میں نے سمجھا انٹر پی آر ایفیکٹ میں لیکچر موجود ہے آپ پیسے جا کر ضرور ان کو چیک کریں تیسرا لیکچر ہے چوتھا لیکچر ہے دوسرا لیکچر انٹر پی آر ایفیکٹ ڈسکس کیا گیا ہے وہاں پر اس وجہ سے زیادہ سٹیبل ہیں یہ زیادہ سٹیبل ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں ٹیٹرہ ہیڈرل ہے اور ایس پی تری ہیڈیزیشن ہے اور یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس فرمینگ لیکویڈ ہیں فرمینگ لیکویڈ جب یہ ٹیٹرہ کورویڈ کی صورت میں ہمارے پاس ہیں تو فرمینگ لیکویڈ ہیں ہمارے پاس ایسے لیکویڈ ہیں کہ جو لیکویڈ ہیں اور فرم فرم سے بڑا دھوہ وغیرہ آپ لے لیں ہم اسے دھوہ وغیرہ جو ہے اس سے پیدا ہوتا ہے تو یہ مارے پاس فرمینگ لیکویڈ ہیں اور فرمینگ لیکویڈ ہونے کی وجہ سے اسے تھوڑا سا دھوہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ایس کو نوٹ کریں جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ which of them is not liquid which of them is not liquid ان میں سے liquid کون سا نہیں ہے تو اگر میں آپ کے سامنے لیتا ہوں کاربن ٹیٹرکولورائیڈ option b آپ کے سامنے لیتا ہوں لیڈ ٹیٹرکولورائیڈ option number c آپ کے سامنے لیتا ہوں لیڈ ٹیٹرکولورائیڈ کے بعد سیلیکان ٹیٹرکولورائیڈ option number d میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں اور یہ فرمینگ لیکویڈ میں نے یہاں سمجھایا ہوا ہے اب یہ کہتے ہیں ان میں سے لیکویڈ کون سا ہے جو نہیں ہے لیکویڈ آپ کو بتا ہے کہ یہ چاروں جو ٹیٹرکولورائیڈ ہے فرمینگ لیکویڈ ہے کہتے ہیں لیکویڈ نہیں ہے تو یہاں پر option کون سا ہوگا اپنے کیا کرنا ہوگا ٹک کرنا ہوگا تو ایک تو ہے بڑا ڈیشن ایس پی تری ہے بڑا ڈیشن ہے ٹیٹرہ ہیڈرلس کی شیپ ہے اور یہ ہمارے پاس چاہے جاتے ہیں فرمینگ لیکویڈ کی صورت میں کیا ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں اچھا اگر ہم ان کی سٹیبلیٹی کو چیک کریں سٹیبلیٹی میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کے پاس ہے کاربن ہے سیلیکان ہے ٹین جرمینیم ہے ٹین ہے اور لیڈ ہے آپ کے پاس پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ یہاں پر سٹیبل ہے نیچے جانے سے جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہمارے پاس آتی ہے وہ پلس ٹو آتی ہے سٹیبل اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے تو پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ نیچے جانے سے اس کی سٹیبلیٹی ڈیکریز ہو رہی ہے جو آپ کے پاس جو سٹیبلیٹی ہے سٹیبلیٹی ڈیکریز ہو رہی ہے ڈاؤن ڈا گروپ ڈاؤن ڈا گروپ جو ہے سٹیبلیٹی کیا اور یہ ڈیکریز ہو رہی ہے تو اگر آپ سے کوئی سٹیبلیٹی آرڈر پوچھنا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس سٹیبلیٹی آرڈر کیا ہے پلس فور کا آکسیڈیشن سٹیز کی تو آپ کے پاس سٹیبلیٹی آرڈر جو رہے گا وہ یہ رہے گا آپ کے پاس سب سے زیادہ سٹیبل کاربن ٹیٹرکولورائیڈ اس کے بعد سلیکان ٹیٹرکولورائیڈ پھر جرمینیوم ٹیٹرکولورائیڈ پھر ٹین ٹیٹرکولورائیڈ اور پھر اس کے بعد لیڈر ٹیٹرکولورائیڈ تو یہ آپ کے پاس سٹیبلیٹی آرڈر رہے گا یہ سٹیبلیٹی آرڈر ہے آپ کے پاس یہ اپجیکٹو کے لیانے سے نوڈ کریں ابجیکٹو کے لحاظ سے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے جیسے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں ان دونوں میں زیادہ سٹیبل کون ہے ایس آئی سی ایل فور اور پی بی سی ایل فور زیادہ سٹیبل کون ہے تو سٹیبلیٹی نیچے جانے سے ڈیکریز ہو رہی ہے لیڈ آنسٹیبل ہے بنسبت سلیکان کے تو یہ آپ کے پاس جو ہے سلیکان تیٹرکولرائیڈ is more stable than لیڈ تیٹرکولرائیڈ کیونکہ یہاں پر جیسے پہلے اپجیکٹو میں کلیر کرا چکا ہوں اس لیگے اگر میں پوچھتا ہوں کہ کاربن تیٹرکولرائیڈ اور سلیکان تیٹرکولرائیڈ میں زیادہ سٹیبل کون ہے تو یاد رکھیں سٹیبلیٹی جو ہے سوری یہاں پر کاربن تیٹرکولرائیڈ ہے سی سی ایل فور سٹیبلیٹی کاربن تیٹرکولرائیڈ کی زیادہ ہے چون نیچے جانے سے پلاس فور سٹیبلیٹی کم ہوتی ہے ڈیکریز ہوگی نیچے جانے سے کاربن تیٹرکولرائیڈ مور سٹیبل دن کاربن سلیکان تیٹرکولرائیڈ سے تو یہ کچھ اپجیکٹو کے پوائنٹ اپنے پاس کلیر ہے سٹیبلیٹی آڈر آپ کو کیا ہونا چاہیے کلیر ہونا چاہیے اب جلدی سے اس کو اس کا سکرین شاٹ دے لیں کچھ پوائنٹ مزید بھی ہے جس کو ہم نے ڈسکاس کرنا ہے اور سکرین شاٹ لینے کے بعد جو ہے تھوڑا سا لکھ لیں اس کو شاہ باش جلدی سے لکھ لیں میں سائٹ پر ہو گئے ہوں امید ہے آپ لوگوں نے جو ہے جلدی سے لکھ لیں شاہ باش لکھ لیں ہمارے علاقے میں گرمی زیادہ پڑتی ہے اور گرمی کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو کچھ مجھے پسینے آئے ہوئے ہیں آہ دعا کرنے کا لپاک برانی رحمت عطا فرمائے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا میں اس کو صاف کرنے جا رہا ہوں کہ مزید کورائیٹ کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ کا ہمارا ساتھ ہے جمعیسٹی والا کے نام سے بحثاب لوگ سے گزارے شیک ہے ہمارے لیکچروں کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ بچوں کو دیں تاکہ ہم کے پی کے پاکستان کے اندر ایک والیٹی ایجوکیشن کا کنسٹ بچوں کو دے سکیں ہمارا پیج ہے پیج کے اوپر بھی ہم یہ ویڈیو وغیرہ جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک ہے وہاں پر بھی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹ جہاں پر ہے وہاں پر وہ فائدہ لے سکے تو پیج کو بھی فالو کر لیے کریں اچھے جی اگر آپ کے پاس سٹیبلیٹی بھی ہو چکی ہے اور ٹیٹرا کوڈرائیڈ اور فرمنگ لیکوڈ وغیرہ بھی ہو چکا ہے اگر میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس پی بی سی ایل فور جو ہے یہ انسٹیبل ہے پی بی سی ایل فور ہمارے پاس کیا ہے انسٹیبل ہے کیوں یہاں پر کلورین ایک کیلئے نفی وان ہے یہاں نفی چار ہے ریزلٹ زیرو لانا ہے تو یہاں پلس فور ہے اور پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ میں لیڈ رہنا پسند نہیں کرتا یہ اس کی انسٹیبل اکسیڈیشن سٹیٹ ہے اکسیڈیشن سٹیٹ ہے انسٹیبل اکسیڈیشن سٹیٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں کہ یہاں پر ایک ایفیکٹ ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں تین لیکچروں میں وہ کیا ہے انٹر پیئر ایفیکٹ اس میں پائے جاتا ہے انٹر پیئر ایفیکٹ اور انٹر پیئر ایفیکٹ کی وجہ سے یہ پلس فور سے پلس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ کی طرف جانا چاہتا ہے یعنی لیڈ کی پلس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے یہ زیادہ سٹیبل ہیں مور سٹیبل ہیں دو ٹو اینٹ پیئر ایفیکٹ تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جو پی بی ہے سی ال فور یہ اس صورت میں چلا جاتا ہے پی بی سی ال ٹو پلس سی ال ٹو ڈیکمپوز ہوگا اور ڈیکمپوز ہونے کے بعد یہ بنائے گا یہ ڈیکشن ہوں گا اب یہاں پر اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ پلس ٹو ہے یہاں پر اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ پلس فور ہے اب یہ پلس فور سے پلس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے تو کیا خیال ہے کیا ہوا ہے ریڈکشن ڈیکریز ان اکسیڈیشن نمبر اکسیڈیشن نمبر جب ڈیکریز ہوتے سے ہم کیا نام دیتے ہیں ریڈکشن اور جس چیز میں ریڈکشن ہوتا ہے وہ بڑے اچھے اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتے ہیں اس لیے ہمارے پاس یہ جو پی بی سی ایل فور ہے یہ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے ایز آ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے اس پوائنٹ کو نوٹ کریں ابجیکٹوں کے لیے ہاتھ سے تو اب کے لئے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ ہے سوری یہاں پر یہ لکھ دیتا ہوں کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ ہے سیلیکان ٹیٹرا کلورائیڈ ہے لیڈر ٹیٹرا کلورائیڈ ہے اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں آرڈر بنا کر دو اکسیڈائزنگ ایجنٹ کی پرابٹی کا آرڈر کس کا اچھا ہے سب سے زیادہ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر اکسیڈائزنگ ایجنٹ کی پرابٹی سب سے اچھی اس میں پائی جائے گی تو یہ آرڈر ہوگا اگر یہ ون ہے یہ آپ کے پاس ٹو ہے اور یہ آپ کے پاس ٹری ہے تو آپ کے پاس سب سے اچھا اکسیڈائزنگ ایجنٹ ٹری والا پھر اس کے بعد ٹو والا اور سب سے کم جو ہے ون والا آپ کے پاس اکسیڈائزنگ ایجنٹ کا آرڈر آپ کے سامنے آئے گا اس کو آپ اچھے طریقے سے نوٹ کریں دوسرکہ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ کاربن کے ٹامنک نمبر چھیں ہیں اور اس میں ون ایسے ٹو ہے ٹو ایسے ٹو ہے اور ٹو پی ٹو ہے اب یہاں پر یہ کیس شیل ہے اور یہاں پر یہ ایل شیل ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس میں ڈی آر بٹال نہیں ہوتا ایل شیل کے اندر ڈی آر بٹال نہیں ہوتا تو جب یہ ایل شیل کے اندر ڈی آر بٹال نہیں ہوگا آپ کے پاس تو اب ڈی آر بٹال استعمال بھی نہیں ہوگا اس لئے اگر میں ایک ابجیکٹو آپ کے سامنے بنا کر لیتا ہوں آپشن نمبر اے میں کہ which compound is not possible which compound is not possible کون سا compound ہے جو possible نہیں ہے اور چار اپشن اس لئے آپ کے سامنے یہاں لگائے ہوئے ایک اپشن لگائے ہوا ہے slcl6 nefitu b اپشن میں ہے carbon cl6 nefitu اور سی اپشن کو یہاں لکھ دیتا ہوں سی اپشن ہے lead cl6 nefitu اور ڈی اپشن کو نا نفدیس کر دیتے ہیں چلو جی یہ کر لیتے ہیں اب دیکھیں سیلیکان جو ہے چھے کو ان کو اپنے سندر سما سکتا ہے کیوں آپ کے پاس جو سیلیکان ہے نا سیلیکان کے پاس ڈی آر بیٹال ہے ایک دو تین چار اور پانچ جب پاں پانی آئے گا نا ایچ ٹو او جس کے لون پر رفلیکٹران یہاں پر جا سکتے ہیں پانی کے لون پر رفلیکٹران یہاں پر جا سکتے ہیں یہاں لکسیجن کے لون پر رفلیکٹران جا سکتے ہیں پانی والے تو جب دیا ارمیٹال ہوگا تو یہ بنا کوائڈینیٹ کوئلن بند بناے گے کوائڈینیٹ کوئلن بان بتائیں گے سلیکان بھی بناے گا لیڈب بھی بنا سکتا ہے پاسی بال ہے سمجھا رہی ہے کاربن بھی بنا سکتا ہے اب کی پاس ٹوٹل جا اب کی پاس فیملی تھا کاربن تھا آ سلی tragen تھا زرمنگ تھا ٹرن تھا لیڈ تھا ان کے پاس ڈی آرمیٹال ہیں Bomber بنا سے ادفد وکس بỡی یہ چاروں لیکن کاربن کے پاس نو ڈی آر بیٹال اس کے پاس ڈی آر بیٹال نہیں ہے تو کمپلیکس نہیں بنائیں گے